موزیز ناظرین و سامن اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو حشامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمیت بائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حامد میر جو کہ پاکستان ایک مشہور چینل جیو کے انکر پرسن ہے ناظرین حامد میر صاحب نے گزشتہ دنوں اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے داروں کے حلاف کھل کر بیان دی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ داریں میرے حلاف کاروائیاں کر رہے ہیں وہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ڈال کر مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور حامد میر نے یہ بھی موقف بیان کیا کہ فریڈم آف اکسپریشن نہیں ہے میڈیا میں میڈیا اسی پر پبندی لگائی گی ہے اپنی مرضی سے شو نہیں کرنے دیا جا رہا ایسے دیگر حامد میر نے ایسے دیگر کئی الزامات لگا دیئے داروں پر اور گورنمنٹ پر دراصل حامد میر ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے بہت ہی قریب ہی تھے نون لیگ والے جیسے کہ نواز شریف اب جیل میں ہے شباز شریف انکوائریاں بگت رہے ہیں حمزہ شباز جیل میں ہے نواز شریف کے دونوں بیٹے مفرور ہیں حمزہ شباز 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 شریف کا ایک بیٹا جیل میں ہے ایک بیٹا مفرور ہے مریم نواز کے لاف کیسز چال رہے ہیں سمدھی اسہ آکڑار ملک سے فرار ہوئے ہیں دیگر ساری ان کے قریبی لوگوں پر کیسز چال رہے ہیں دوسری طرف آسیز زرداری گرفتار کر لیے گئے حامد میر کہتا تھا کہ آسیز زرداری کو گرفتار کریں گے تو یہ حکومت ایک منٹ بھی نہیں ٹک سکے گی لیکن اصل میں ایک پتہ بھی نہیں لاجہ آسیز زرداری کو گرفتار کیا گیا نوازرین اس کے بعد حامد میر کو امید تھی کہ اے پی سی ضرور حکومت کو تانگ کرے گی لیکن وہ وہاں پر آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے اور اے پی سی بھی کوئی نتیجہ آہز نہ ہو سکا جس کی وجہ سے حامد میر کو پھر ایک دفعہ مایوس ہونا پڑا اور پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب جن کے حلاف احساسوں کا کیس تھا حامد میر صاحب اکتیاری میں جاتے ہیں اسلامباد میں اور وہاں وکلا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ آؤ احتجاج کرو احتجاج کے حلاف لیکن وہاں بھی کچھ نہ بان سکا وکلا نے کہا ہم احتجاج نہیں کر سکتے اور حامد میر احتر مینگل کا انٹرویو کرتا رہا بار بار انٹرویو کرتا رہا اور اسے مشورہ دیتا رہا کہ حکومت سے علاق ہو جاؤ لیکن ایسا کچھ نہ وہاں اس نے بجٹ میں حکومت کو ووٹ دے دیا اور پھر سب سے بڑا دھجکہ حامد میر کو اس وقت لگا جا جب وہ مسنگ پرسنز کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہو گئے فوج نے کیے وہ اس لئے بات کرتے ہیں کہ اس سے باہر سے انہیں بہت اپلیسیشن ملتی ہے بہت سراہا جاتا ہے کہ آپ کیونکہ مسنگ پرسنز کا اعزام فوج پر ہے ابھی آپ فوج کے حلاو بات کریں گے تو باہر آپ کو بڑا سمجھا جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپورٹ پیسوں کی مدد میں پیسوں کی نمد میں یہ ہوگی آپ کو بڑا سافی سمجھا جائے گا اور اپریسیشن ملے گی اس معاملے پر کیا ہوا ہے اس معاملے پر ہیومن ایکٹیویسٹ ہیں یعنی کہ ہیومن رائٹس کی آمنا جنجوہ انہوں نے چیف آف آرمیسٹر آپ کو لیٹر لکھا اور یہ ملکی تاریح میں چودہ سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فوج نے آگے سے جواب دیا آرمی چیف نے دی جی آئی ایس پی آر آسف گفور کے ساتھ ان کی میٹنگ ارینج کرائی انہوں نے اپنے تمام تحفظات بتائے فوج نے اپنے تحفظات بتائے اور وہ کہنے لگی کہ ہم فوج سے متفق ہیں میسنگ پرسنز کا اشیو ہے لیکن فوج حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لہٰذا کچھ میڈیا پرسنز جو اس کو سیاست کے لئے استعمال کر رہے ہیں لہذا کائنڈلی وہ نہ کریں اور پھر وہ مطمئن ہو کر چلی گئی اور ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ادارے جو جو اس وقت ادارے ہیں ہمارے کام کر رہے ہیں فوج ان میں سب سے زیادہ کام کر رہی ہے اداروں میں جو ماضی میں گلتیاں ہوئی وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ میسنگ پرسنز کا اشیو ہے لیکن سارے میسنگ پرسنز سے ٹھیک نہیں تھے کچھ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل گیا کچھ افغانستان بھاگ گیا لیکن جو اصل میں مسئلہ ہے جو اصلی گلتی سے پکڑے گئے ان کو گائدہ ٹرائل کے ذریعے پروسیڈر کے ذریعے آپ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا اس لئے فوج نے ان کو جلدی نپٹانے کے لئے ملٹری کوٹس کا ایڈیا پیش کیا تھا ناظرین ان کی محالفت کرتے ہیں سیاستدان وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیل یا ڈیل دیں ملٹری کوٹس کو وٹ دیں گے لیکن فوج نے کہا کہ ہم آپ کو ناظرین دیں گے نہ ڈیل دیں گے لہذا اس لئے وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہویا ملٹری کوٹس والا پروسیڈر سارا اصل حامید میر کے دو مسائل ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رانہ سرالوہ کی گرفتاری غلط کی گئی ان پر منشیات ڈالنی اداروں نے اور انہیں گرفتار کر لیا دوسرا کے عاصف علی زرداری کو کیوں گرفتار کیا گیا تو جو بھی اب ہے ان دونوں کی حاکمیں نہیں بلکہ ہلاو باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے تو وہ تو انہیں اب انہیں برا لگا نہیں ہے ظاہری سی بات ہے حامید میر صاحب ایسا صافی ہیں جن کو پرائم ٹائم میں موقع ملتا ہے کہ وہ شو کرے لیکن ہمیشہ سے ہی حامید میر صاحب ملک دشمن ناصر کو پرائم ٹائم پر بٹھاتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ عسان اللہ عسان کا انٹرویو لیا گیا اس کے بعد اور عجمال صاحب جس نے ممبئی دماغے کیے اسے تو اس وقت مراہ حلاقی فرض نہیں بنتا کہ ہم کسی کو گالی دیں گالگیں اس لئے دے رہے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ عسان شریف نے چوری کی ہے ہے آسیز زرداری پر کسی ثابت ہونے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے گریپوں کا پیسہ لوٹا ہے آج ملک کو جس نہج پر پہنچایا انہوں نے پچھلے تیس سال کرپشن کر کے جب عوام کو پتہ ہے پھر آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں تو عوام آپ کو گلیاں نہ دے لوگ اگریسیو ہو جاتے ہیں لوگ غصے میں آ جاتے ہیں وہ اس طرح اپنے غصے کا ظہار کرتے ہیں میر فوج کے حلاف باتیں کرتا ہے عوام دیکھتی ہے کہ ہر چوتھے دن ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں ایک ہی تو ادارہ جو ملک میں قربانیاں دے رہے ہیں ایک ہی جو ادارہ وہ زیادہ نا کام کر رہے ہیں جب اس کے حلاف آپ باتیں کریں گے تو عوام آپ کو پھول پہنائے عوام آپ کو گل نہ دے گی گدار وطن کے گی اور ناظرین دوسرا ادارہ سپریم کوڈہ جو زیادہ نا کام کر رہے ہیں کارویہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب صاحب جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ ڈالے گئے تھے کیوں ڈالے گئے تھے جج نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں رہے گا جنہوں جس کو انہوں نے تباہ نہیں کیا وہ ادارے انصاف نہیں دیں گے اس لیے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو ڈالا گیا تاکہ ازاد تحقیقات ہو سکے اور رانس ناولا منشیات فروش وہ ہے قاتل وہ ہے اگواکار وہ ہے ٹکیٹ وہ ہے قوام سے آپ کیا امید کریں گے کہ قوام اب آپ کو کیا کہے لہٰذا ہم سب پاکستانی پاک فوج اور ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ جیسے کرپٹ گدارے وطن جنرلسٹ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا نہ کھڑا ہونا چاہتا ہے نہ کچھ وچر میں کھڑا ہوگا لہٰذا آپ اپنی سیم ترست کر لیں تو بہتر ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ نکے پاڑ